اگر ہم نے دو چار منٹ زیادہ سبح چلائی ہو پانچ دس منٹ چلائی ہو تو میرے خیال سے اس کے لیے جرمنی فوجوں کو بمبارڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی ایسا ہو رہا ہے جیسے نازی حملہ ہو رہا ہے رامپور پان نازی حملہ ہو رہا ہے پارلیمنٹ کی سیٹ جیتنے کے جلسے کو ماتم میں بدلنے کی کوشش بدل دینے کا پورا پریاس سانسد کو کہا گیا کہ بھاشڑ روک جرم کیا ہے نو بچ کر ستہ بنیانٹ لیکن لگتا یہ ہے کہ ہندوستان کا ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے کہ صرف ایک پارٹی کا راج ہو اور روک بکش کا نام و نشان ہو جائے نو بجے آزانیں شروع ہوتی ہیں قلعے کے چاروں طرف اور سوہ نو بجے تک کوئی آواز سنائی نہیں دیتی ساڑھے نو بجے تک نمازیں ہوتی ہیں اور کیونکہ دیش کے پردان منتری نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب آزان ہوں تو بھاشڑ روک دینا چاہیے انہوں نے ایسا کیا ہے اس لیے ہم نے بھاشڑ کی شروعات نہیں کی اور ساڑھے نو بجے جلسہ شروع ہوا سٹی میجسٹریٹ مہودے نے ہم نے گیارہ بجے تک کا سمیں مانگا تھا کہ کم سے کم ایک ڈیڑھ گھنٹہ تو ہماری صبح چل جائے دو چار لوگ بول لیں لیکن سٹی میجسٹریٹ مہودے نے ہمیں نو بجے تک کی پرمیشن دی نو بجے اس کے بعد جب ہم نے یہ کہا کہ ہم جلسہ ہی نہیں کریں گے جلسے کی سماکتی کی گروشنان کر دیں گے نو بجے تب ہمیں یہ دس بجے تک کی پرمیشن دی گئی شام سات بجے دو آدیش ایک ہی زلہ پرشاسن کے زلہ پرشاسن کے شرمنات اور رامپور کو خون میں نہا دینے کے اس منصوبے کو اجاگر کرتا ہے جسے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ سرکار رامپور کو خون میں نہانا چاہتی ہے اور کھلا کرمان تھا کہ دس بجے میں تین منٹ باقی تھے نو بج کر ستاون منٹ تھے ہمارے پاس پوری ویڈیو ریکارڈنگ ہے نو بچ کر ستاون منٹ پر پولیس ادھیکاری جس میں اگوائی سٹی کے سٹی سی او سٹی صاحب کر رہے تھے انہوں نے ہمیں ہاتھ سے اور مو سے کہتے ہوئے کہ بھاشر بند کر دیجئے ایک خاکی وردی کا ادھیکاری ایک کتنے پرانے رات میں کام کرنے والے ویفتیس ہیں جو ایم پی بھی ہو جو دیش کے سرووچ پدوں سے اکرم آتا ہے اس میں اکیسویں پد پر سانسد بانا جاتا ہو اس کو یہ کہیں کہ آپ بھاشر بند کر دیجئے یہ لوگ تنتر کا ہنن ہی نہیں ہے لوگ تنتر کا کھلا یہ جرم کیا ہے